اسلام اکوی ویوئرز کیسے یہاں پر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے آج میں نے بہت زیادہ کچھ نہیں کیا تھا مارننگ روٹین کے بعد میں نے بس آج تھوڑی سی کوکنگ کرنی تھی اور کیونکہ بچوں کا آج سکول میں میٹ لے تھا ٹیچر کے ساتھ تو ادھر ہی آنا جانا اور بچوں کو پی کیا کافی ٹائم ادھر ہی گزر گیا تھا اور تھوڑی دیر میں نے ریسٹ کیا تھا آج گھنٹا ایک اپنا بس ریلیکس ہو کے کچھ نہ کچھ اپنا ٹیوی پہ دیکھا تھا بس آج میں لزانیا بنا رہی ہوں اور اس کے لیے مجھے چاہیے پیپر ہیں اور کیرٹس ہیں بلکل باریک سی کٹی ہوئی ہیں ایک کلو ہے کیمہ اور یہ ٹوماٹر کا ایک ٹین ہے اس کو میں نے گرائنڈ کیا ہوا ہے بلکل پیسٹ سا اس کا بنا لیا ہے اور اس میں مجھے ایک میڈیم سائز انگر میں نے لیا تھا اس کو ہلکا سا براؤنڈ کروں گی بہت زیادہ نہیں اس میں دو ٹیبل سپون بھی نہیں ایک ٹیبل سپون آپ کہہ لیں وہ میں نے آئیل ڈالا تھا بہت زیادہ نہیں کیونکہ میٹ کا اپنا بھی آئیل ہوتا ہے تو وہ میں اس میں زیادہ نہیں ڈالتی ہوں اور اس کو کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے جب تک یہ سافٹ ہو رہا ہے تو تب تک اپنا کچھ اور کروں گی اس میں پھر یہ دو تین منٹ کے بعد تھا میں نے ڈکن ادارا اور پیاس بلکل سافٹ ہو گیا تھا اور سافٹ ہونے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی کیمہ اس میں سارے ڈرائی مسائلیں میں نے ڈالے ہیں زیادہ میں نے گالک جنگر فریش ہو نہیں ڈالا ہے ابھی تو کیمہ پہلے ڈال دیا ہے اس کو پہلے تھوڑا پکاؤں گی اور تھوڑا سا براؤن سا ہو جائے گا تو پھر اس میں میں مسائلیں ڈالوں گی اور آج اتنا کچھ موڈ بھی نہیں تھا ایسے کون کرنے کا ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی رنڈا سا تھا پستل کر رہا تھا سو جاؤں لیکن سو ہی نہیں ویسے ہی دھوڑی دیر ریسٹ کیا شاور کیا بس آج تھوڑا ریلیکس تھی کچھ ریکارڈ بھی نہیں کر پائی کیونکہ بچوں کو پک کرنا تھا پھر ان کے پیرنس ایوننگ تھی اور کوکنگ جو کی ہے وہ بھی میں نے بس کر لی تھی کہ مجھے پھر شام کو زیادہ مشکل نہ ہو جب بچے آ جائیں گے سکول سے تو پھر مجھے واپس تبارہ جانا تھا دو گھنٹے مجھے تقریبا سکول میں ڈیفرنٹ کلاسز میں پھر لگ گئے تھے تین دنوں کے تو ہزبینٹ آگے تھے وہ بچوں کے ساتھ گھر اور پھر میں گئی تھی تو بس یہی آج میرا اتنا زیادہ نہیں میں نے کوئی ویڈیوز بنائے یہ دیکھیں اس کو میرا خیال دس منٹ لگے میں نے رکھا تھا اور اس کا خود کا ہی جو پانی تھا کیمے کا اس نے چھوڑ دیا تھا اس میں میں اب اس کو ڈرائی کروں گی کیمے کا پانی کو تو یہ کہ اور اس میں پھر میں مسائلے ڈالوں گی ابھی نہیں بہت مزکا بنتا ہے اور میں بہت زیادہ تیز چیلی نہیں ڈالتی ہوں اگر کسی نے لینی ہو تو وہ آپ سپریٹ کوئی سوس لے سکتے ہیں تو اس میں میں نے آرگانو ڈالا تھا گالک پاودر تھا جنجر پاودر تھا انین پاودر تھا اور بلیک پیپر تھے سالٹ میں نے بہت تھوڑا ڈالا تھا کیونکہ مجھے اس میں سویا سوس ڈال لیں اور وینگر ڈال لیں اور اس میں میں نے ایک جو کنور کا چکن کیوب ہوتا ہے وہ میں نے وہ ڈال لوں گی اس میں تو کیرٹس میں نے ابھی ڈال دی ہیں کہ کیرٹس میں نے پہلے ڈال لیں کہ وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائیں بہت زیادہ بھی نہیں پتہ لگے آپ جب کھائیں تو اس میں تھوڑا کرنچ سوس کھائیں بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد میں اس کو بھونوں گی دو سے تین منٹ کے لیے اب میں نے اس کو بھوننا تھا دو تین منٹ کے لیے میں نے اس کو بھوننا تھا کیرٹس کو تھوڑی سوفٹ ہو جائیں بہت زیادہ نہیں تو اس میں پھر میں نے ڈال دی تھی پیپرز ڈال لی تھی وہ میں نے زیادہ نہیں ان کو کوک کیا اور پھر اس میں میں نے یہ گال جو تھا سویا سوس ڈال لی ہے اور ایک ٹیبل سپون سویا سوس تھا ایک ٹیبل سپون ویننگر اور ایک کیوب جو تھا وہ کنور کا چکن کیوب جو ہوتا ہے وہ ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیں گے کہ کیمی کی سمیل نہ آئیں مسالے بھی اچھے سے وہ مکس ہو جائیں اور اس کے بعد پھر میں اس میں میں لی یہ ٹوماتو جو پیوری ہوتی ہے ٹیوب میں وہ میں نے فور ٹیبل سپون وہ ہیں وہ ڈالوں گی اور ایک ٹین جو ٹوماتو کا ہے وہ فور وہ میں نے گرائنڈ کر لیا تھا وہ ڈالوں گی اس میں ٹوماتو بہت زیادہ بھی نہیں اچھے لگتے ڈالتی ہوں لیکن یہ کہ پھر ہزمن کو تھوڑا سا آسد کا پرابلم ہو جاتا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالتی لیکن بہت اچھا بنتا ہے تو ٹوماتو پیوری بھی میں نے ڈال دی تھی اور ٹوماتو ٹین جو تھے وہ بھی میں نے ڈال دیئے تھے اور ان کو اچھے سے بھون لیں گے زیادہ نہیں کیونکہ قیمہ تو پکا ہوا ہے مجھے ٹوماتو ساوس جو ہے ان کو تھوڑا سا کوکن تو یہ کہ اس کو میں دو نہیں چار پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو کوکیا تھا کر کے تو اس کو میں کور کر دوں گی پانچ منٹ کے لیے اگین بلکل ہلکی آنچ پہ تو تھوڑا سا اس میں میں نے پانی ڈالنا ہے کہ وہ تھوڑا سا رنی رہے بہت زیادہ وہ سوک نہ جائے اس میں تھوڑا سا پانی بھی چاہیے مجھے جب لزانیا وہ شیٹس میں ان کے اندر ڈالوں گی تو وہ کوک ہونے میں ہلپ کرے گا پانی اور پھر خود ہی اسی میں ڈرائی ہو جائے گا کوک ہو کے تو یہاں یہ ریڈی ہو گیا تھا اور مجھے ایک ڈیزرٹ بنانا تھا یہ کہ اس میں سارے نوٹس ہی ہیں چھوٹی بیٹی تو نہیں کھا سکے گی لیکن یہ ہے کہ ابھی بنا رہی ہوں یہ سوس ہے وائٹ سوس میں خود ہی گھر میں بناتی ہوں میں کچھ لے کے اتنا زیادہ ریڈ میں نہیں لیتی ہوں جیسے جارز میں ہوتے ہیں کبھی کبھی لے لیتی ہوں امرجنسی میں لاکے رکھتی ہوں کہ اگر بنانا پڑے تو میں نے جو سوس کے لیے میں نے اس کے لیے دو ٹیبل سپون جو تھا میں نے پلین فلاور لیا تھا اور دو ٹیبل سپون بٹر ان کو تھوڑا سا بھونہ تھا مکس کیا اچھے سے اور پھر اس میں میں نے ڈالا تھا ایک کپ ہے اس بوٹل میں جاتا ہے ایک کپ تو یہاں پہ بلیک پیپر ہے اور آرگانو ہیں وہ ڈالوں گی اس سے فلیور کافی ہے اچھا سوس کا ہو جاتا ہے تو یہ ہی ڈال کے مکس کر کے آپ جب میک شور جب آپ دودھ ڈالیں تو بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے آگ بھی شک بند ہی کر دیں نہیں تو وہ لمپ بن جائیں گے تو میں نے ابھی بند کیا ہوا تھا تو اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا آن کروں گے جب لمپس ختم ہو جائیں گے آئسا 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 چلاتے رہیں اس کو بسکا اور اس کے ساتھ میں بناوں گی گارلک بریڈ اور کافی سالڈ ہوگا اور آلیوز اور گرین چلیز جو پکل ہوئی ہوتی ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے اس کے ساتھ اور اس سوس میں میں نے پانچ کپ جو تھے وہ دودھ کے ڈالے تھے اور یہ آہستہ آہستہ ٹھک ہو جائے گی جب بہت زیادہ تیز آگ پہ نہیں بنائیں ایک دم سے وہ ٹھک بہت زیادہ ہو جائے گی میڈیم ہیٹ پہ رکھیں بہت اچھی سمودھ سی آپ کی جو ہے وہ اتنی جلدی اور کم انگریڈینٹ میں آپ پروسیس بھی نہیں ہوگی اور گھر بنائیوی چیز بہت اچھی ہوتی ہے میں ٹرائی کرتی ہوں کہ ایوریتنگ جو مجھ سے پوسیبل ہو سکے میں گھر میں بناتی ہوں کبھی اگر ہے جلدی ہے تو پھر میں باہر چلے کے آتی ہوں آپ دیکھیں وہ شیلف لائف ان کی لانگ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ڈالتے ہیں وہ یہ کہ اس لیے یہ فریش ہوتی ہے آپ چیز خود گھر میں بناتے ہو تو تسلی بھی ہوتی ہے تو اس کے بعد جی میں نے ان کی لیز لگا دی تھی سارا یہ مجھے لیز لگا کے رکھ کے جانا تھا سکول اس لیے میں نے سارا پہلے ہی ریڈی کر دیا تھا کہ تاکہ ہزبنٹ ٹائم پہ آن کر کے آون تو اس میں رکھ سکیں جب تک میں آؤں تو بنا ہوا ہو دینر سارا کچھ تو ہو گیا تھا صرف اول میں ہی رکھنا تھا اور گارلک بریڈ بھی سالڈ مجھے آ کے بنانا تھا تو وہ میں نے پھر آ کے بنایا تھا سالڈ اور جو آلیوز ہیں وہ لازمی میں اس کے ساتھ کھاتی ہوں بہت اچھے لگتے ہیں جی یہاں میں اس کی لیئرز کر رہی ہوں کمپلیٹ یہاں پہ ہو گیا یہ ریڈی ٹو گو این اون تو اس کو یہ میرے ہزبن پہ رکھیں گے یہ تھا جو بن گیا تھا اس میں میں نے ساری میں بول گئی آپ کو بتانا تھا میں نے چیز بھی ڈالی تھی دو کپ جو تھے وہ چیز میں نے چادر چیز جو دیا وہ سوس میں بلکل آگ بند کر کے جب وہ کھو گئی تھی تو سوس بن گئی تھی تو اس میں میں نے چیز ڈال دی تھی چیز ڈال کے تو اس کو وسک اچھے سے کیا تھا تو یہاں پہ ریڈی تھا میرا ڈینر اور بوٹ بھی بہت لگی ہوئی تھی آج تو دل کر رہا تھا بس جلدی سے بیٹھوں اور کھاؤں اور اس کے پر ساتھ مجھے ایک ڈیزرٹ بنانا تھا یہ ہیں سارے آلمنڈز اور کیشو نٹس ہیں روست کیے ہوئے اور ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا تھوڑا چونکس جیسے ہوتنے ہیں اس میں اور نوٹیلا جو تھا وہ میں نے 3 ٹی بل سپون ایک ہاف کپ سے زیادہ سمجھ لیا جو میں نے نوٹیلا ڈالا تھا فلو پیسٹری ہے میرے پاس اس کے ساتھ میں اس میں فل کروں گے ان کو اور پھر کوکنٹ جو ہوتا ہے کرش کیا ہوا کوکنٹ تھا وہ ڈالا ہے ان کوچھے سے مکس کر لیا تھا مجھے لگ رہا تھا مجھے تھوڑا سا اور اس میں لکوٹ جیسے ہو ہنی ڈال دیتی کچھ اور تھوڑا سا ڈرائی ہے لیکن یہ کہ چلتا ہے اچھا مزیکہ لگتا ہے ہے تو جیسے آپ بکلاوہ کہہ لیں لیکن اس میں تو شگر بہت زیادہ جاتی ہے اس کا شیرہ جو بناتے ہیں اس میں بہت زیادہ شگر جاتی ہے تو مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہم کھائیں صرف پیسٹری ہوتی ہے یہ کہ یہ اچھا ہو جاتا ہے اور میں اس کو گرم گرم آئس کریم کے ساتھ بھی سر کرتی ہوں اس کو رول کریں گے شیٹس کو رول کر کے تو یہ میں بناؤں گی جب سارا کھانا بن جائے گا اس کے بعد تو اچھا جی جس کو میری ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جو نئے ہیں جنہوں نہیں کیا ہوا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھیں ہر ایک کے لئے دعا کیا کریں اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو لوگ کومیٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں میری ویڈیوز کو اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہیں بہت بہت شکریہ ان سب کا اوکے اللہ حافظ